خیبر پختو خان کی نگران حکومت پشاور میں بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی سے منسلک زمین کے مبینہ غیر قانونی لیندین کے سلسلے میں بزنس ٹائیکون ملک ریاض اور تین دیگر افراد کے خلاف فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی ایف ای آر درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ایف ای آر میں بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کو تین اضافی افراد کے ساتھ نامزد کیا گیا ہے جس میں ہینہ ملک حامد ریاض اور آمیر راشد عوان شامل ہیں ایف ای آر میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے قیام کے لیے ضروری نون اوبجیکشن سیٹیفکیٹ حاصل کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں ایک نیچی ہاؤسنگ سوسائیٹی اس سرہاں کے پیکی کی ریگولیٹی فریم ورک کی خلاف ورزی کر رہی ہے حکام نے ممکنہ خریداروں کو انتباہ جاری کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے اندر جائدات کے لیندین میں حصہ لینے سے خبردار رہیں ذرائع کے مطابق پولیس نے ایکشن پلین تشکیل دے دیا ہے اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ارازی کے حصول کے حوالے سے مقامی مکینوں کے بیانات اکٹھے کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے پشاور میں بحریہ ٹاؤن کے لیے کافور ڈیری میں زمین کا انتخاب ایک طویل عرصے سے متنازع مسئلہ تھا یہ علاقہ خبردار اختوخہ اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر محمود جان کے خاندان اور عیسیٰ خیل قبیلے کے درمیان تنازعات کا شکا رہا ہے اس تنازع کی بنیادی وجہ کافور ڈیری پر عیسیٰ خیل قبیلے کے مسابقتی دعوے ہیں جس نے دونوں دھڑوں کے درمیان ایک طویل مدد تک دشمنی کو ہوا دی ہے جب بھی موقع ملتا ہے تناؤں بڑھا کرتا ہے دوسری جانب وہ قومی مجرم ہیں نواز شریف نے جرنیل اور سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ایک اور ٹکراؤ کی تیاری کرتے ہوئے بڑا اعلان جاری کر دیا ہے پچھلے پانچ دنوں میں دو بار نواز شریف نے ساتھی پاکستانیوں سے وعدہ کیا کہ وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے آخری آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ پاکستان کی اگلی چیف جسیس جسیس اجاز الحسن دو سابق چیف جسیس سپریم کورٹ کے ایک جج اور آئی ایس آئی کے آخری چیف کے خلاف مقدمہ چلائیں گے شریف خاندان کا الزام ہے کہ ان ججوں اور جرنیلوں نے ان کی حکومت گرانے کی سازش کی ہے اور پاکستان کو سیاسی اور معاشی تباہی کے دھانے پر دکیل دیا ہے دری اصنا واپس اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے خالیہ فیصلے نے قومی افتصاب بیرو نیب کے لیے نواز شریف اور ان کے باعث سابق وزیراعظم شہباز شریف سمیت آلہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر مالی بدونوانی کے مقدمات کو دوبارہ کھولنے کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں